موسیقی آج انٹرنیشنل کڈنی ڈے منانا جا رہا ہے اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آج کچھ گردے کی بیماریاں زیادہ ہوئیں یا اور دنوں میں نہیں ہوتی صرف ایک دن چنا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس مرز کی طرف ہو اور خاص طور پر پریونشن کے پونٹی فیو سے کہ تدبیری بچاؤ کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو گردے کی تکالیف نہ ہو اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ کچھ مرز ہیں جو گردے کے اپنے ہیں لیکن بہت سارے امراض ہیں جو جسم کے جنرل ہیں اور گردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں گردے فیل ہونے کے جس کے انداز سرے فہرست جو ہے وہ شگر بلڈ پریشر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سرے فہرست ہیں اس کے علاوہ گردے کی پتھری یا پھر گردے کے اور کچھ امراض آخر میں جا کے ایک وہ صورت بنا دیتے ہیں کہ انسان ڈائلیسز پہ جا سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پرونٹ کیا جا سکتا ہے جن کا صدیباب کیا جا سکتا ہے یا ان سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں تک شگر اور بلڈ پریشر کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی کو دکھائیے مشورہ کیجئے اور علاج لیجئے اور صرف یہی نہیں کہ ایک دفعہ دکھایا پھر سال بھر بھول گئے یہ وہ امراض ہیں جن کو ریگولر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے بار بار جائیے اور چیک اپ کرائیے دوسری طرف یہ ہے کہ رہی بات گردے کی پتھری کی تو ہم جس زون میں رہتے ہیں ہندو پاک کا جو یہ زون ہے یہ پوری سٹون بیلٹ کہلاتی ہے خاص طور پر ساؤتھ آف دا کنٹری جو ہماری اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے وہ پانی کا کام استعمال یا ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ پسینہ زیادہ آتا ہے اور اس کے اندر پانی ضائع ہو جاتا ہے پرہیس پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گردے کی پتھری سے بچاؤ کے لیے پرہیس کیا کرنا چاہیے پرہیس کا مومن لوگ مطلب لیتے ہیں یا بند یا کھاؤ لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے ایتدال ہم بہت کچھ کھا سکتے ہیں اگر ایتدال کے ساتھ کھائیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو لکوڈ کا انٹیک ہمارے حساب سے ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے جو ایک میرا عام ایک موٹا موٹا سا اصول ہے لوگوں کو بتاتا ہوں جن کو پتھری ہوتی ہے کہ اتنا پانی پی جائے کہ پشاپ کا رنگ اور پانی کا رنگ ایک ہو جائے تو اس میں آپ کافی حد تک اپنا یورن کو ڈائلیوٹ کر لیں گے کہ آئندہ پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے ہماری طبی سہولیات حاصل کرنے کے لیے دیئے گئے نمبرز پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی